السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقرتم من لسانی یفقه قولی رب زدن علم اللہم فقهنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آج کی ہم کلاس میں ایک نئی دعا سکھیں گے کیونکہ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے صبح شام کے ازکار جس میں ہم آہستہ آہستہ روز کی جو ہے وہ ایک دعا کور کرتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ صبح شام کے ازکار میں ہمارے پاس کون سی دعا ہے ٹھیک ہے جی آج ہم نے دعا نمبر 12 سٹارٹ کرنی ہے سب سے پہلے اس کی Arabic پڑھیں گے پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کی ریفرنس یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث اے زندہ اور اے قائم رہنے والے تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا یا کرتی ہوں اسلح لشانی کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے اسلح لشانی کلہ وَلَا تَكِلْنِي اِلَا نَفْسِي تَرْفَتْعَيْنِ اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر بہت ہی خوبصورت دعا ہے ایک ہی چیز جو ہمیں سارے دن میں ایرٹیٹ کر رہی ہوتی ہے بار 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 کہ جو کام کرنے لگے اس میں کوئی نہ کوئی ازمائش آ جاتی ہے کرنے ہی کچھ اور جاتے ہیں ہو کچھ اور جاتا ہے تو اس دعا میں ہمیں وہ دعا مل رہی ہے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ اصلح لشانی کلہ اے اللہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے میرے سارے کام تیرے سپرگ ان کو اچھا کر دے جس طرح میں چاہ رہی ہوں اس طرح ان کاموں میں بہتری آنا شروع ہو جائے اور دوسری چیز کہ مجھے پلک جھپکنے تک کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر کہ میں نفس کے آڑے آ کر تیری نافرمانی کر بیٹھوں بہت خوبصور دعا ہے صبح شام یہ ایک بار پڑھنی ہوتی ہے پیچھے ہم نے دیکھا تھا صبح شام تین بار کی بھی دعائیں تھیں یہ تین بار پڑھنی تھی اور یہ ایک بار پڑھنی ہے یعنی کہ صبح کی اذکار میں بھی آپ اس کو ایک بار ایڈ کریں گے اور شام کی اذکار میں بھی اس کو ایک بار ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس دعا کی ریفرنس دیکھ لیتے ہیں پیج نمبر ہے ہمارے پاس 37 پی ڈی ایف کا ہی بکس پہ اگر آپ لوگ کے پاس بکس موجود ہیں تو اس کا پھر آپ لوگ پیش دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے جی دعا تھی ہمارے پاس 12 اس کو تھوڑا سور زون کر لیتے ہیں سیدنا انس بن مالک رسول اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رسول اللہ عنہ سے کہا میری وسیعت سننے کے بعد تمہیں کیا چیز رکتی ہے کہ تم صبح اور شام کہو یا حیو یا قیوم اور ساتھ میں اس کا ترجمہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہا کہ یہ میری وسیعت ہے اس وسیعت کو سننے کے بعد تمہیں کیا چیز رکتی ہے کہ تم اس دعا کو صبح اور شام نہ پڑو یعنی کہ اس دعا کو صبح اور شام کے عزقار میں شامل کر لو بہت ہی خوبصورت دعاوں میں سے یہ ایک دعا ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہم واپس چلتے ہیں اپنے پیج پہ کہ اگلی دعا ہمارے لئے کونسی ہے ٹھیک ہے جی پہلے اس دعا کی ہم پرانونسیشن بھی دیکھ لیتے ہیں یا حی یا قییوم بی رحمتک استغیث اسلح لشأني شر ما صنعتو ابوء لکا بینعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہو لا يغفر الذنوب الا انت اے اللہ تو ہی میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی اسطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے اہد اور وعدے پر قائم ہوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائے سے جو میں نے کی میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نیمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں پس مجھے بخش دے یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا اس میں انسان اپنی عادی کا اظہار کرتا ہے اللہ کو اپنا مالک قرار دیتا ہے اور شرک سے اس میں ورات ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں آجز ہوں میں تیرا بندہ ہوں میرے اندر استاعت نہیں ہے تیرے اندر استاعت ہے تو مجھ سے برائیوں کو دور کر دے جتنی تو نے مجھے نیمتیں دی ہیں میں ان سب نیمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں مجھے بخش دے انسان اس دعا میں اپنی عادی کا اظہار کر رہا ہے ہم چلتے ہیں اس دعا کی ریفرنس کے اوپر کہ کیا آتا ہے ہمارے پاس سیدنا شد الدین او صلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے امدہ استغفار یہ ہے یہ جو پوری دعا ہے اس کا یہاں تک ترجمہ ہے اور اس کے بعد آگے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے صبح ان کو کہہ لیا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے یعنی کہ صبح پڑھ لیا آپ شام تک جو ہیں اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو جنت والوں میں سے ہیں اور اگر ہم نے شام اس کو پڑھ لیا اور شام میں انتقال ہو جاتا ہے یعنی کہ صبح اور شام کے درمیان کی جو ڈریلیشن ہے تو پھر ہم کیا ہیں جنت والوں میں سے یعنی کہ بشارت ہے کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت استغفار ہے بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آجزی بیان کرتا ہے ٹھیک ہے جی ہم واپس چلتے ہیں اپنے پیچ پہ آج کے لئے میرے خیال میں دو ہی دعائیں کافی ہیں اس دعا کو ہم پڑھ لیتے ہیں آپ پیچھے پیچھے دہرائیے لازمی اس کو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا عهدکا وواعدکا مستطعت اعوذ بکا من شر ما صنعت ابوء لکا بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہو لا یغفر الذنوب الا انت اور یہ صبح شام ایک بار اس کی بھی ہمارے پاس جو کانٹی ہے وہ ایک بار کی آتی ہے ٹھیک ہے جی آج کی کلاس ہم یہی تک رکھیں گے نیکس کلاس میں ہم دعا نمبر فورٹین جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے سبحانک اللہم و بحمدکا اشد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و عطوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ